امید کرتی ہوں کہ آپ سب لو خاریت سے ہوگے آج میں آپ کو وضوح کرنے سے انسان کے جسم میں سے کتنی بیماریاں دوئی ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو جی چاہیے مانگو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا وہ راز بتائیے جس سے نمام انا ماف ہو جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ راز ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کٹنا چپنے کے برابر تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نمام انا ماف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کو عالی دردہ ملے گا جب صحابہ اکرام کو یہ معلوم ہوا وہ بے حد خوش ہوئے لیکن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا صحابہ رضی اللہ عنہ کو تاجب ہوا انہوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں اس لیے روتا ہوں کہ جب کوئی دوسروں کو دکھ درد دور کرنا ہو نہ ہو کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حاشر ہوتا ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہاں رہتے ہیں ایک چینی ڈاکٹر ایک دن مسجد میں گیا اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان موہ ہاتھ دھو رہا ہے وہ مسلمان کے پاس گیا اور پوچھا کہ جس طریقے سے آپ موہ ہاتھ دھو رہی ہیں یہ طریقہ آپ کو کس نے سکایا ہے مسلمان نے جواب دیا ہم اس طریقے سے موہ ہاتھ دونے کو وضو کہتے ہیں اور یہ طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکایا ہے ہم دن میں پانچ بار وضو کرتے ہیں اس نے کہا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہاں رہتے ہیں وہ شخص بولا ان کا تو جو دس سال پہلے انتقال ہو گیا ہے وہ بولا میں چینی طریقہ علاج کا ماہر ڈاکٹر ہوں میں جانتا ہوں کہ قدرت نے انسان کے جسم میں خال کے نیچے چھاسٹھ مقامات پر ایک خاص طریقے سے مساج کیا جاتا ہے جس سے پچاس زیادہ بیماریوں کا موثر علاج ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ جس طریقے سے وضو کر رہے تھے اس میں آپ نے وضو کے دوران جسم کی ایسی باثر جگہ پر ہاتھ سے مساج کیا جہاں قدرت نے سوڑ نصب کر رکھے ہیں اور دن میں پانچ دفع وضو کرنے کی وجہ سے آپ کی بہت سے بیماریاں خود بہت دور ہوتی رہتی ہیں آپ کے جسم سے رفع دفع ہوتی رہتی ہیں جس کا آپ کو احساب بھی نہیں ہوتا میرا خیال تھا کہ جس شخص نے آپ کو وضو کا یہ طریقہ سکھایا ہے وہ یقینا انسانیت اور درد دل میں رکھنے والا ایک عظیم محتبر شخص ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کرتا ہے اور اس میں کلی کرتا ہے تو اس کے موں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور جب ناک میں پانی ڈال کے اسے جھڑتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور جب چہرہ دوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں اور جب کوئی اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے ناکنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں فرمایا اس کا مذہب جانا اور نماز پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے میرے چینل کے ناصرین آج یہ جو میں نے آپ کوئی انفرمیشن دی ہے کہ وضو کرنے سے ہمارے جسر میں کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں تو میرے پیارے بہن بھائیوں تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ دن میں پانچ مرتفہ وضو کریں اور نماز کی پبندی وقائد کیسے کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ